بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 683 امت مسلمہ کا عروج و زوال دعوتی کام کے ساتھ وابستہ ہے اعتماد علی اللہ توقع کی پونجی ہے مایوسی کفر ہے دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام معلم اللہ نبی بعد اما بعد وارث اور میراس ہم اس دنیا کی کوئی قوم لے لیں اور زمین کا کوئی ایک حصہ سامنے رکھ لیں جس وقت سے یہ دنیا بنی ہے اس کے حالات کا جائزہ لے لیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی پوری تاریخ کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ دنیا وارث اور میراس کی ایک مسلسل داستان بنی ہوئی ہے یعنی ایک قوم قابض ہوئی پھر مٹ گئی اور دوسری وارث ہو گئی ایک عرصے بعد پھر اس کے لئے بھی مٹنا ہوا اور تیسرے وارث کے لئے جگہ کھالی کرنی پڑی قرآن کہتا ہے کہ یہاں وارث اور میراس کے سوا کچھ نہیں ہیں اب سوچنا یہ چاہیے کہ جو ورثہ چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں اور جو وارث ہوتے ہیں کیوں وراثت کے حق دار ہو جاتے ہیں دھونڈنے پر یہاں خدا کا ایک اٹل قانون کام کرتا ہوا ملے گا یہ وہ لوگ ہے اگر زمین میں ہم ان کے پاؤں جمع دے تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں زکاة دے اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور بری باتوں سے روکیں تمام کانموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہیں فائدہ نیکی یعنی عمل صالح کا حکم کرنا صالح صلح سے ماخوض ہے صلح کے معنی سوارنے کے ہیں فساد کے معنی بگڑنے اور بگاڑنے کے ہیں مصلح انسان وہ ہے جو اپنے کو سوار لیتا ہے اور دوسروں میں سوارنے کی استعداد پیدا کرتا ہے اور یہی حقیقت بدعملی کی ہے پس کانون قدرت یہ ہوا کہ زمین کی وراست سوارنے اور سمارنے والوں کے حصے میں آتی ہے ان کے حصے میں نہیں جو اپنے اعتقاد اور عمل میں بگڑ جاتے ہیں اور سمارنے کی جگہ بگاڑنے والے بگ جاتے ہیں تورات انجیل اور قرآن تینوں آسمانی کتابوں میں وراستِ ارضی کی یہی ترکیب بیان فرمائی گئی ہے اور غور کرے تو یہ ترکیب صورتحال کی کتنی سچی اور قطعی تعبیر ہے دنیا کے ہر گوشے میں ہم دیکھتے ہیں ایک طرح کی بدلتی ہوئی میرات کا سلسلہ جاری و ساری ہے یعنی ایک فرد اور ایک گروہ طاقت اور اقتدار حاصل کرتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے اور دوسرا فرد یا گروہ اس کی ساری چیزوں کا وارث ہو جاتا ہے حکومتِ کیا ہے؟ مہد ایک ورثہ ہے جو ایک گروہ سے نکلتا ہے اور دوسرے گروہ کے حصے میں آ جاتا ہے پس قرآنِ مجید کہتا ہے ایسا اس لیے ہے کہ وراثتِ ارضی کی شرط اصلاح و صلاحیت ہے جو صالح نہ رہے ان سے نکل جائے گی جو صالح ہوں گے ان کے ورثے میں آئے گی اور تم خدا کی عادت میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤگے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ اور تم خدا کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھوگے سور فاطر نیک عمل اور نیک کام کا مقصد نفع روانی ہیں اس نفع رسانی کا قانون سور رعید میں فرمایا گیا اَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا اَلْرِسَالَتْ اَوْدِيَتَمْ بِقَدْرِيهَا اسی نے آسمان سے مینہ برسایا پھر اس سے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لئے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے سو جھاگ تو سوک کر زائل ہو جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے اس طرح خدا صحی اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو فائدہ تو یہ جو کچھ بھی ہے حق اور باطل کی آمیزش ہے لیکن حق اور باطل کی حقیقت کیا ہے کون سا قانون ہے جو اس کے اندر کام کر رہا ہے یہاں واضح کیا گیا کہ یہ بقائے انفا کا قانون ہے یعنی اللہ نے ہستی کے قیام اور اصلاح کے لئے قانون ٹھہرایا ہے کہ یہاں وہ چیز باقی رہ سکتی ہے جس میں نفع ہو جس میں نفع نہیں وہ نہیں ٹھہر سکتی اسے نابود ہو جانا ہے کیونکہ کائنات ہستی کا یہ بناو یہ حسن یہ ارتقاء قائم نہیں رہ سکتا اگر اس میں خوبی کی بقا اور خرابی کے ازالے کے لئے ایک اٹل قوت سرگرم اور کارگر نہ رہتی ہو یہ قوت کیا ہے فطرت کا انتخاب ہے فطرت ہمیشہ چھانٹی رہتی ہے وہ ہر گوشے میں صرف خوبی اور برطری ہی باقی رکھتی ہے فساد اور نقص کو مٹا دیتی ہے محو کر دیتی ہے ہم فطرت کے اس انتخاب سے بے خبر نہیں ہیں قرآن کہتا ہے اس کارگاہ فیضان و جمال میں صرف وہی چیز باقی رکھی جاتی ہے جس میں نفع ہو کیونکہ یہاں رحمت کار فرما ہے اور رحمت چاہتی ہے کہ افادہ فیضان ہو وہ نقصان گوارہ نہیں کر سکتی وہ کہتا ہے جس طرح تم مادیات میں دیکھتے ہو کہ فطرت چھانٹی ہے جو چیز نافع ہوتی ہے اسے باقی رکھتی ہے اور جو نافع نہیں ہوتی اسے محو کر دیتی ہے ٹھیک ٹھیک یہی عمل ایسا ہی معنویات میں بھی جاری ہے جو عمل حق ہوگا قائم اور ثابت رہے گا جو باطل ہوگا مٹ جائے گا اور جب کبھی حق اور باطل کا مقابلہ ہوگا تو بقا حق کے لیے ہوگی نہ کہ باطل کے لیے قرآن اسی کو قضائے بالحق سے تعبیر کرتا ہے یعنی فطرت کا فیصلہ حق کے لیے ہوتا ہے اور باطل کے لیے نہیں ہو سکتا ہمارے زوال کا ایک اہم سبب امران و تمدن کے تمام اصولوں اور قوانین کا مطن قرآن کا ہی اصل اصول ہے اسی اصول کی ہماگیری ہے کہ عمم قدیمہ کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو ہر قوم کا ایک دور عروج ہمارے سامنے آتا ہے اور دوسرا زمان انحتاط ان دونوں میں انتیاز پیدا کرنے کے اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ قیام عدل اور نفاظ جور و جفا ہے جب تک قوم قیام عدل میں مسعی اور جدوجہد کرنے والی ہوتی ہیں تو فتح اور کامرانی نسرتِ الٰہی اور کامیابی ان کے قدم چھونتی ہے لیکن جب قیام عدل کے وجہے افشاہ ظلم اور تروید جور و ستم ان کا شعار بن جاتا ہے تو پھر قانون فطرت حرکت میں آتا ہے اور بیک جنبش ان کو صفحستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیتا ہے اور پھر ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا وَطِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اور ہم ان دونوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں یہ انقلاب قدرتی ہے اور نہیں معلوم اس دنیا میں کتنے دور قوموں اور ملکوں پر اس کے گزر چکے ہیں آج امید اور کامیابی کے جس آفتاب سے غیروں کے ایوان اقبال روشن ہو رہے ہیں یہی آفتاب کبھی ہمارے سرو پر بھی چمک چکا ہے اور جس بہار کے موسم عیش و نشات سے ہمارے حریف گزر رہے ہیں ایک زمانہ تھا کہ ہمارے باو اور چمن ہی میں اس کے جھونکے آیا کرتے تھے اب کس سے کہیے کہنے کا وقت ہی چلا گیا گزر چکی ہے یہ فصل بہار ہم پر بھی ہم ہمیشہ سے ایسے نہیں ہیں جیسے کہ اب نظر آ رہے ہیں زمانہ ہمیشہ ہم سے برگشتہ نہیں رہا مدتو امید کا ہم میں آشیانہ رہا ہے بلکہ ہمارے سوائے اس کا کہیں ٹھکانہ نہ تھا اب دنیا میں ہمارے لئے ماتم اور نا امیدی دو ہی کام کرنے کے لئے باقی رہ گئے ہیں لیکن زیادہ دن نہیں گزرے کہ ہماری زندگی کے لئے اس دنیا میں اور بھی بہت سے کام تھے وقتانہم فی الارض اممہ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دی بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح تھے ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آ جائیں اور ہم نے ان قوموں کو اچھی اور بری امید اور مایوسی فتح اور شکست دونوں حالتوں میں ڈال کر آزمائیا کہ شاید یہ بدعمالیوں سے توبہ کرے اور راہ حق بھی اختیار کر لیں بے شک اس انقلابی حالت میں عبرت اور مععزت کی بہت سے نشانیاں ہیں بے شک اس انقلابی حالت میں عبرت اور مععزت کی بہت سے نشانیاں ہیں مگر ان میں اکثر لوگ ایمان اور اقان کی دولت سے محروم تھے حجوب یاس اور اختلال نظام امیت جو شخص مایوس ہو کر اللہ کی نسبت ایسا ذن رکھتا ہو کہ اب دنیا اور آخرت میں خدا اس کی مدد کرے گا ہی نہیں تو پھر اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف رسی تانے اور اس کا پھندہ بنا کر اپنے گلے میں فانسی لگا لے اور اس طرح زمین سے جہاں اب وہ اپنے لیے مایوسی سمجھتا ہے اپنا تعلق قطع کر لے پھر دیکھے کہ آیا اس تدبیر سے اس کی وہ شکایت جس کی وجہ سے مایوسی ہو رہی ہو وہ دور ہو گئی یا نہیں اس طرح ہم نے قرآن کریم میں ہدایت فلح کی روشن دلیلیں اتاری ہیں کہ تم ان پر غور کرو اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت بخشتا ہے فائدہ جنگ بلقان یعنی ترکی کی جنگ اور جنگ اسلام اور فرنگ کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں شاید سب سے زیادہ مؤثر اور دردنگیز باب مسلمانان عالم کے ازتراب امید و بیم کا ہوگا یہ سچ ہے کہ میدان کاریزار میں مسلمانوں کی قلیل تعداد میں اپنے جوہر دکھائے اور عجر پائے لیکن ہزاروں ایسے بھی ہیں جنہیں خواب غفلت سے بیداری نصیب نہ ہوئی اور ان کی تعداد بھی کم نہیں تھی اسی طرح آج بھی لوگ بستروں پر لیٹے ہیں مگر ازتراب کی کروٹے بھی بدل رہے ہیں اور یہ یقیناً کانون قدرت کی ایک تھپڑ سے کم نہیں اگر موسم کے بدلنے کا وقت آ گیا ہے تو اتنے آثار بھی کم نہیں ہم نے بڑے بڑے آتش قدوں اور تنوروں کو دیکھا ہے اور ان کے اندر آگ کے محیب شولے اٹھ رہے تھے حالانکہ چند گھنٹے پیشتر ان کی تہ میں چند بجی ہوئی چنگاریوں کے سوا اور کچھ نہ تھا انہی خاکستر کے تودوں میں چھپی ہوئی چنگاریوں کو جب بعد تند تیز کے چند جھونکے میسر آگئے تو چشم زون میں دہکتے ہوئے انگاروں اور اچھلتے ہوئے شولوں سے تنور بھر گیا پھر کیا عجب ہے کہ سوزے تپش کی جو چنگاریاں اس وقت دلوں میں بجی ہوئی نظر آ رہی ہیں بعید نہیں کہ توفیقِ الٰہی سے وہ دہکتے لاوے کی شکل اختیار کر لے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیض ہے ساکی یاد رکھے قانونِ الٰہی کبھی بدلا ہے نہ بدلے گا نصرتِ الٰہی انبیاء علیہ السلام والے کام ہی کے ساتھ ہے اور وہ کام ہے دعوت و تبلیغ یہ کام دو دھاری تلوار ہے حمایتی کو چمکائے گا مخالفت کرنے والے کو ایک وقت تک محلت دے گا اس کے بعد ختم کر دے گا نہ امیدی اور مایوسی کچھے ایمان کی وجہ سے ہے پکہ ایمان والا آسمان سے مدد اتار لیتا ہے دعوتی کام نہ ہونے کی وجہ سے ایمان کمزور ہوا اور مایوسی چھا گئی کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ امید و یاس کی تقسیم میں ایک ہمارے لئے صرف یاس ہی رہ گئی ہے اور تکمیل فنا میں جس قدر وقت باقی رہ گیا ہے اس میں صرف وقت رفتہ کا ماتم اور آئندہ کی ناامیدی دو ہی کام کرنے کے لئے باقی رہ گئے ہیں کیا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لئے ہماری زندگی کے آخری ساعتیں اور موت کے احتزار کی چند گھڑیاں ہی باقی رہ گئی ہیں کیا چراغ میں تیل ختم ہو گیا اور بجھنے کا وقت قریب ہے اور کیا شیطان اور اس کے چاکروں سے اسلام کا آخری مقابلہ ہو چکا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سوالات مختلف شکلوں میں آج بہتوں کے سامنے ہوں گے ممکن ہے مایوسی کا غلبہ ہمارے اعتقاد کو مخلوق کرے اس لئے ممکن ہے کہ ہم تسلیم کر لیں کہ ہمارے مٹنے کا وقت آ گیا ہے مگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ کوئی مسلم قلب جس میں ایک ذرہ برابر نور اسلام باقی ہے وہ ایک منٹ ایک لمحہ ایک دقیقے اور ایک اشیر دقیقے لیے بھی اس بات کو نہیں مان سکتا کہ اس کا دشمن غالب ہو گیا اور رب آجز ہو گیا ہم حیران ہیں کہ آج مسلمان مایوس ہو رہے ہیں حالانکہ مسلمان تو کفر اور مایوسی کے تصور سے بھی کام جاتے ہیں کیونکہ وہ یقین کرتے ہیں کہ مایوس ہونا اس خدا زلجلال والاکرام کی شان اور رحمت اور ربوبیت کے ساتھ سب سے بڑا انسانی کفر ہے اور آپ جو ان تھوڑی سی خروچ اور پریشانی کو بربادی اور شکت سمجھ کر مایوس ہو رہے ہو بھلا بتاؤ تم نے خدا اسلام کی قوت اور رحمت کو کس پیمانے سے نہ پا اور وہ کونسا کاہین ابلیس ہے جس نے خدا کے خزان رحمت کو دیکھ کر تمہیں بتلا دیا ہے کہ اب اس میں تمہارے لئے کچھ نہیں سور عصر اور کامیابی کی چار منزلیں قوموں کی زندگی کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ ان کا دل امیت کا دائمی آشیانہ ہوتا ہے اور خواہ ناکامی اور مسائب کا کتنا ہی حجوم ہو مگر امیت کا طائر مقدس ان کے گوشے سے نہیں اڑتا وہ دنیا کو ایک کارگاہ عمل سمجھتے ہیں اور امیت کہتی ہے کہ یہاں جو کچھ ہے صرف تمہارے لئے ہیں اگر آج تم اس پر قابض نہیں تو غم نہیں کیونکہ عمل و جہد کے بعد کل کو وہ تمہارے ہی لئے ہونے والی ہے مسیبتیں جس قدر آتی ہے وہ ان کو صبر اور تحمل کی ڈھال پر روکتے ہیں اور غم و اندوح سے اپنے دماغ کو معتل نہیں ہونے دیتے بلکہ مسیبتوں کو دور کرنے اور ان کی صفوں پر غالب آنے کی تدابیر پر غور کرتے ہیں نامرادی ان کے دلوں کو مجرح کرتے ہیں نامرادی زمانہ اس لئے شاہد ہے کہ اس آسمان کے نیچے قوموں اور جماعتوں کی بربادی اور کامیابی اور ارتقاء انحتاط کی کہانی پرانی ہے اتنا ہی پرانا زمانہ بھی ہے دنیا میں اگر کوئی انقلاب اقوام کا ہمسر ہو سکتا ہے تو وہ صرف زمانہ ہیں پھر قوموں کی تباہی اور بربادی اور کامیابی اور فلا جو کد بھی ہوتا رہا ہے وہ زمانے کی گود میں ہوا ہے پس انقلاب امم پر اگر کوئی چیز گواہ ہو سکتی ہے تو وہ صرف گردش ایام ہی تھا اس لئے قرآن نے زمانے کو اس پر شاہد اور گواہ بنایا کہ زمانہ اور اس کی گردش اور رفتار اس بات پر شاہد ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ان اصول چارگانہ کو نہ اپنا لے پس قرآن اعلان کرتا ہے کہ اس آسمان کے نیچے نوع انسان کے لئے انسانوں کی تلاشوں اور جستجووں کے لئے اور امیدوں اور تمناوں کے لئے بڑی بڑی ناکامیاں ہیں گھاٹے اور ٹوٹے ہیں خسران اور نامرادی ہے محرومی اور بے مرادی ہے لیکن دنیا کی اس آم نامرادی سے کون انسان کون جماعت ہے جو کہ بچ سکتی ہے اور ناکامیابی کی جگہ کامیابی نا امیدی کی جگہ امید اس کے دل میں اپنا عشیانہ بنا سکتی ہے وہ کون انسان ہیں وہ انسان جو کہ دنیا میں ان چار شرطوں کو قولن و عملن اپنے اندر پیدا کر لیں جب تک یہ پیدا نہ ہوں گی اس وقت تک دنیا میں نہ کوئی قوم کامیاب ہو سکتی اور نہ ملک حتیٰ کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی کامیابی نہیں پاسکتے نمبر ایک کامیابی کے پہلی منزل وہ ہے جس کا نام قرآن کی بولی میں ایمان ہے اللہ الذین آمنو تم جب ہی کامیابی پاسکتے ہو جب تمہارے دلوں کے اندر روح اور فکر میں وہ چیز پیدا ہو جائے جس کا نام قرآن کی زبان میں ایمان ہے ایمان کے معنی عربی زبان میں زوال شک کے ہیں یعنی کامل درجے کا بھروسہ اور کامل درجے کا اقرار تمہارے دل میں پیدا ہو جائے جب تک کامل درجے کا یقین تمہارے دلوں کے اندر پیدا نہ ہو اور اللہ کی صداقت اور سچائی اور اللہ کے قوانین اور رسولوں پر کامل یقین تمہارے قلوب میں موجزن نہ ہو جائے تب تک کامیابی کا کوئی دروازہ تمہارے لئے نہیں کھل سکتا دوسری منزل اس کے بعد آتی ہے جب تک وہ دوسری منزل بھی کامیابی کے ساتھ تیہ نہ کر لوگے تو صرف پہلی منزل کو تیہ کر کے کامیابی نہیں پا سکتے اور دوسری منزل کا نام قرآن کی زبان میں عمل صالح ہے وعمل الصالحات یعنی وہ کام جو اچھائی کے ساتھ کیا جائے جس کام کو جس صحت اور جس طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے اور جو طریقہ اس کے لئے سچا طریقہ ہو سکتا ہے اس کام کو اسی کے ساتھ انجام دیا جائے اس سے سادہ تر الفاظ میں یہ کہ جو طریقہ اس کام کے انجام دینے کا صحیح طریقہ ہو سکتا ہے اسے اسی طریقے کے ساتھ انجام دیا جائے قرآن کا یہ اصول تو عام ہے کیونکہ ایمان کے معنی ہے وہ کامل یقین اور کامل اتمنان اور اقرار جو عمل سے پہلے پیدا ہوتا ہے تیسری منزل ہے توحید حق کی دعوت وتواسو بالحق یعنی ان منزلوں سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے بعد تیسری منزل کو بھی کامیابی سے تے کرو یعنی دنیا میں خدای کی سچائی کا پیغام پہنچاؤ جب تک تم میں یہ بات نہ ہو کہ تمہارا دل سچائی کے اعلان کے لئے تڑپنے لگے تب تک تم کو کامیابی نہیں مل سکتی اب اگر تیسری منزل کے لئے تیار ہو گئے اگر توفیق الہی نے تمہاری دستگیری کی ہے اور تم نے یہ منزل بھی کامیابی کے ساتھ تے کر لی ہے تو کیا پھر مقصود حاصل ہو جائے گا اور کچھ نہ کرنا پڑے گا قرآن کہتا ہے نہیں بلکہ ایک اور آخری منزل بھی ہے جو کہ اعلان السبر کی منزل ہے وتواسو بالصبر اعلان السبر کی منزل اعلان حق کی منزل کے ساتھ لازم و منظم کا رشتہ رکھتی ہے دعوت الاللہ کے جسم کے ساتھ صبر و استقلال کی گردن اس طرح جھوڑی ہوئی ہے کہ کسی حال میں جدہ نہیں کی جا سکتی فرمایا گیا کہ حق کا وہ اعلان کریں گے حق کا پیغام پہنچائیں گے حق کا پیغام سنائیں گے حق کی دعوت دیں گے حق کی تبلیغ کریں گے حق کا چیلنج کریں گے حق کا پروپیگنڈا کریں گے لیکن حق کا یہ حال ہے کہ حق کی راہ میں کوئی قدم نہیں اٹھ سکتا جب تک قربانیوں کے لئے نہ اٹھے حق کا پیغام پہنچانا بغیر قربانی اور عیسار کے ایسا ہی ہے جیسا کہ آگ کو ہاتھ میں پکڑ لینا بغیر اس کی گرمی کے اور جیسے یہ ناممکن ہے ویسے وہ بھی محال ہے اس لئے چہتی منزل صبر کی ہے جب تک یہ منزل بھی تیہ نہ کی جائے کامیہ بھی حاصل نہیں ہو سکتی اعلان صبر کی منزل اعلان حق کی منزل کے ساتھ لازم و ملزم کر دی گئی قسط لمبی ضرور ہے بگر بہت اہم ہیں اسے خوب چلائیں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کا ناصر و مددگار ہو واللہ خیر حافظہ وہو ارحم الرحیمین انسانیت کی اموم حدایت کے اللہ فیصلے فرمائیں